انہیں ان لوگوں نے ٹھیکے لیے ہیں لیکن یہ ساروں کے ٹھیکے کو آپ سنیں یہ نہیں ہے کہ اب وہ ٹھیکہ لیے ہیں تو وہ غلط بات ہی کرے گا جو صحیح بات ہے وہ لے لیں جو غلط بات ہے وہ چھوڑ دیں لیکن یہ قطر ہم قطر نہیں لگانے دیں گے کہ آپ توحید کے اوپر آپ اعلیدیس کے بیان سننا چھوڑ دیں فضائلہ صحابہ پر دیومنیوں کے بیان سننا چھوڑ دیں یا آپ نبی الاسلام یا بزرگوں کے بارے میں بریلیویوں کے چھوڑ دیں ہم کہتے ہیں چھوڑ نہ دیں سنیں اس کے واسے ہماری ویڈیوز بھی دیکھیں پھر جب ہم انجیننگ کرتے ہیں نا وہ سارے بزرگوں کے واقعات کی پوری انجیننگ جب ہوتی ہے نا تو لوگوں کے سامنے حق اور باطل کھل کے آ جاتے ہیں یہ عرصے سے ایک آنی کرائی ہوئی تھی شیخ عبدالقادر جرانی کے سامنے اللہ تعالیٰ ایک بادل کی شکل میں ظاہر ہوا کہ عبدالقادر تو آج کے بعد تجھے ساری نمازیں معاف ٹھیک ہے نا جی بڑے فخر سے سنایا کرتے تھے تو عبدالقادر جرانی رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ وہ نمازیں تو نبی کو معاف نہیں تھی مجھے کیسے معاف ہو سکتی ہیں تو وہ سمجھ گئے کہ یہ شیطان ہے تو انہوں نے کہا لا حولہ ولا قوتہ اللہ باللہ تو پھر شیطان نے جاتے ہوئے ایک اور وار کیا کہ عبدالقادر تو اپنے علم کی وجہ سے بچ گیا ٹھیک ہے تیرے اس مقام پہ پہنچے ہوئے ستر اولیاء اللہ میں نے ورغلا دیئے تھے تجھے تیرے علم میں بچا لیا تو انہوں نے کہا نہیں مجھے اللہ کے فضل نے بچایا وہ کہتے ہیں سبحان اللہ سر اب اس کی انجیننگ ہو چکی ہے انجینئر صاحب کے دنیا میں آنے کے بعد دنیا میں چھوڑے جانے کے بعد کہ سر یہ بتائیں آپ تو کہتے ہیں پیر پکڑے شیخ عبدالقادر جدانی کے لیول کے ستر لوگوں کو شیطان نے جو ہے جنہوں کہنا نا گوڑے سالے دے کے ٹالے اور دوزخ میں بچا دیا وہ ستر غوثوں کے مرید کی طرقیں ہیں یہ ہے انجیننگ یہ بھی تو اس واقعے سے نکلتا ہے نا کہ جی اگر کتر پی رہا ہے تو بھی میں ستر ایسے جو شیطان کے تھے چڑھیں گے اور ایک بچے گا اور یہ بھی اس زمانے گی آج کے تو مجارٹی چڑھیں یہ انجیننگ نہیں ہو رہی ہے تو ہم کہتے ہیں پیر اس کو بناو جس کو اللہ نے ہمارا پیر بنایا ہے امام اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے نبی نہ کبھی بہکے ہیں نہ کبھی بے رہا چلیں ان کو اپنا پیر مانو یہ جتنے آپ نے پیر بنایا ہے ان کا سٹیٹس کیا ہے موسیقی 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 موسیقی